اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئگن کو پریس کرنا مت بھولیں اور لائک اور کمینٹ بھی کر دیے کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو آج میں آپ سب کے لیے گاجر کا حلوہ لے کر آئیوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور آرام سے بن جاتا ہے اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئیے انگریڈنٹس نوٹ کر لیتے ہیں پہلے گاجر کی حلوے کے لیے آپ کو دو کلو گاجریں چاہیے ہوں گی ایک لیٹر ہم یہاں پر دودھ ڈالیں گے ون کپ چینی ون فورتھ کپ گھی یا آئل ڈال لیں ایک پاؤ اس میں کھویا چاہیے ہوگا اور اس میں ایک دو کارڈیوم بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اگر نہیں پسان تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں گاجریں اچھی طرح صاف کر لی ہیں اور اس کو دھو بھی لیا ہے پیلر سے پیل کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی ریڈ گاجریں ہیں اس کے بعد میں ان کو گریڈ کر لوں گی میں مشین سے کر رہی ہوں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کلو کش کر لیے ہیں یہ ساری گاجریں میں نے کش کر لی ہیں دو کلو گاجریں ہیں آپ جتنی لینا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کم یا زیادہ اپنا مٹیریل سارا کر سکتے ہیں دودھ اور کھویا میں ساری یہ دیکچی میں ڈال دوں گی اور ہم نے اس کو اس کے بعد پکانا ہے پہلے سب سے پہلے دودھ نہیں ڈالنا صرف گاجریں ڈال کر اس کو اچھی طرح پکائیں جب اس میں سے گاجروں کا پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اس کو کچھ ٹائم لگے گا پانچ سے دس منٹ لگیں گے پانی ختم ہونے میں آپ نے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر آپ مسلسل اس کو ہلاتے نہیں رہیں گے تو وہ نیچے لگ جائے گا یہاں پہ پانی جو ہے میں نے خوشک کر لیا ہے گاجروں کا اچھی طرح پکایا ہے دس سے پندرہ منٹ اور پانی جو ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اس دورہ میں اس کو ہلاتی بھی رہی ہوں تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائے اور اب میں اس کے اندر دودھ ڈال رہی ہوں میں نے اس میں ایک لیٹر دودھ ڈالا ہے اگر آپ خویا یوز نہیں کر رہے تو آپ نے زیادہ دودھ ڈالنا ہے اس میں لیکن میں کیونکہ یہاں پہ ایک پاو خویا بھی ڈالوں گی اس لئے میں صرف ایک لیٹر ہی اس میں ڈال رہی ہوں اسی سے بہت ہی اچھا اور شاندار جو ہلوہ ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا دودھ ڈال کے ہم نے اس کو پھر اچھا پکانا ہے اور اتنا پکائیں کہ دودھ خوشک ہو جائے لیکن ساتھ یہ دھیان رہے کہ نیچے نہ لگے آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے اس لئے آپ کو اس کا دھیان رکھنا پڑے گا اس کے اوپر ہی کھڑے رہنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں اب یہاں پہ میں چینی ڈال رہی ہوں جب تھوڑا تھا دودھ پاک گیا اس کے اندر تو میں نے اس کے اندر ایک کپ چینی ڈال دی ہے پھر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو پکاتے رہیں چولہ ذرا تیز ہی رکھیں گے تاکہ یہ جلدی پروسس ہو جائے بہت ہلکا بھی نہیں رکھنا اس سے بہت دیر ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے چولہ تھوڑا تیز رکھ ہے اور مسلسل ہلاتے رہیں گے تو لگے گا بھی نہیں یہ کافی حد تک جو دودھ ہے وہ اس میں جلزب ہو گیا ابھی ہم اور اس کو پکائیں گے میں نے اس کے اندر الائچی نہیں ڈالی کیونکہ مجھے الائچی نہیں پسند تو اس لئے ہم نے اس میں الائچی نہیں ڈالی اور نہ ہی اس میں ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹس بھی نہیں پسند حلوے میں بلکل سادہ حلوہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ پسند ہے گھر میں بھی ہمارے تو اس لئے اس میں زیادہ ڈرائی فروٹس نہیں ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ دودھ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے گاجروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر اویل ڈالیں گے ون فورتھ کپ اویل میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جو ڈالنا چاہیں اب اس کو دوبارہ بھونیں گے اس کو آپ نے پانچ سے دس منٹ بھوننا ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کے اندر میوہ جاد بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فرود بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کی بنائی اچھی طرح ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اندر کھویا ڈالنا ہے یہ بلکل لاسٹ ٹیپ ہے آپ کا سارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا پیارا سا ریڈ سا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر کھویا ڈال دینا ہے اور آپ نے کھویا کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا کہ وہ بلکل ہی غائب ہو جے پک پک کے آپ نے اس کو کچھ دیر کچھ ہلانا ہے اور بس وہ تیار ہو جائے گا یہ دھیان رہے کہ حلوے کو بہت زیادہ اور کھویا نہیں کر دینا آپ نے نہیں تو اس کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی ویسا نہیں رہے گا یہاں حلوہ ہمارا بلکل تیار ہو چکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت رنگ نکلے اوپر کھویا سے اور میوہ جات سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انگلی ریسیب کے ساتھ اللہ حافظ